حضرات شرکت کی غرص سے چند اشار مدعہ حاضر میں محفل کی مناسبت سے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات کہ ان کو دکھ پہنچا گئی یہ ایک خبر اخبار میں کہ ان کو دکھ پہنچا گئی یہ ایک خبر اخبار میں آج پھر جشن رضا ہے روزہ سرکار میں کہ آج پھر جشن ولا ہے روزہ سرکار میں اور حضرات یہاں سے تین چار شیر اس سلسلے کے سماعت فرمائیں کہ مدھے اہلِ بیعت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے کہ مدھے اہلِ بیعت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے ایک قصر لہجے کے اندر سادگی اشار میں کہ مدھے اہلِ بیعت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے ایک قصر لہجے کے اندر سادگی اشار میں دیکھیں حضرات مولائیوں کا مجمع ہے ایک سوال ہے کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف ایسا کیا ہے خانہِ کعبہ تیری دیوار میں کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف ایسا کیا ہے کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف ایسا کیا ہے خانہِ کعبہ تیری دیوار میں کہ ایسا کیا ہے خانہِ کعبہ تیری دیوار میں اور حضرات یہ حوصلہ افضائی اور یہ شیر بھی سماعت فرمائیں کہ ایسا کیا ہے خانہِ کعبہ تیری دیوار میں دیکھیں حضرات کہ اس زمین پر کہ اس زمین پر ختم کر دے ہم مزاداروں کی نسل کہ اس زمین پر ایک سلبات بھیجیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اس سلسلے کا شیر کہ اس زمین پر ختم کر دے ہم مزاداروں کی نسل زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی دھار میں زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی دھار میں زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی خنجروں کی دھار میں شیر سمات فرمائیں حضرات کہ اس زمین پر ختم کر دے ہم مزادداروں کی نسل زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی دھار میں حضرات کے شیر بھی دیکھیں آپ تمامی حضرات کے حوالے سے کہ تم ہمیں ان عبرووں سے کیا ڈراؤگے بھلا شیر سمات فرمائیں کہ تم ہمیں ان عبرووں سے کیا ڈراؤگے بھلا اپنے چہرے دیکھتے رہتے ہیں ہم تلوار میں کہ اپنے چہرے دیکھتے رہتے ہیں ہم تلوار میں اور حضرات سمات فرمائیں کہ دیکھ کر ایک شیر سمات فرمائیں لکنو ہے ایک سمات فرمائیں دیکھیں بس میں کوشش کر رہا ہوں ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ کر حسن رضا یوسف کے حامی بھول جائیں شیر سمات فرمائیں سلسلے کا آخر کہ دیکھ کر حسن رضا یوسف کے حامی بھول جائیں مصر میں بازار ہے یا مصر ہے بازار میں حضرات بس چار پانچ شیر اور بہت بہت شکریہ محبتوں کا بہت بہت شکریہ حسن رضا بہت بہت شکریہ حضرات بس ایک متلہ اور دو متلے اور چار پانچ شیر بہت جلدی جلدی اور ایک سلوات کی گزارش ہے آپ حضرات سے اللہ عنہ صلی اللہ محمد وعاول محمد ایک متلہ سمات فرمائیں کہ سرے محفل دیکھیں ایک سچائی ہے کہ سرے محفل میرے ہوتوں پہ ایک سادہ سی مدھت ہے سمات فرمائیں کہ سرے محفل میرے ہوتوں پہ ایک سادہ سی مدھت ہے نہ کچھ منصوبہ بندی ہے نہ لفظوں میں سیاست ہے یہاں سے سمات فرمائیں کہ نہ کچھ منصوبہ بندی ہے نہ لفظوں میں سیاست ہے نہ کچھ منصوبہ بندی ہے نہ لفظوں میں سیاست ہے حضرات سمات فرمائیں کہ میں ایک مدہ اہل بیت ہوں یہ علم ہے مجھ کو کہ میں ایک مدہ اہل بیت ہوں یہ علم ہے لیکن مجھے خود بھی نہیں معلوم میری کتنی قیمت ہے اب سمات فرمائیں گے حضرات کے ایسے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم میری کتنی قیمت ہے ہر شیر میں خیال پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو سمات فرمائیں کہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو خدا کا شکر ہے لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو کہ خدا کا شکر ہے سمات فرمائیں گے کہ سخنور ہوں مگر ہاں کوئی خوش فہمی نہیں مجھ کو کہ خدا کا شکر ہے خوش فہمی خوش فہمی لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے اور دیکھیں حضرات اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں یہ فرش سنا یا فرش اعزا یہ مرکز ہے اور اصل اتحاد یہیں پر ممکن ہے ایک خیال پیش کر رہا ہوں عطا مولا ہے سمات فرمائیں کہ خدا کا شکر ہے لہجہ ذرا سا خوبصورت ہے خیال سمات فرمائیں کہ یہ فرش ذکر اہل بیت کا اجاز ہے دیکھو سرور بھائی سرور بھائی تمامی عزرات صدق صاحب خاص طور سے خیال پیش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر یہ فرش ذکر اہل بیت کا اجاز ہے دیکھو یہ فرش ذکر اہل بیت کا اجاز ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے اداوت ہے کہ یہ فرش ذکر اہل بیت کا اجاز ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے خوصلہ فضائی میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے حضرات کے دو تین شیروں کی زہمت دو شیروں کی زہمت و اجازت کہ یہ فرش ذکر اہل بیعت کا اجاز ہے دیکھو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں جسے مجھ سے عداوت ہے خوصلہ فضائی اور یہ شیر بھی سمات فرمائیں کہ مجھے ایک روز وہ بھی بڑھ سرے ممبر نظر آیا سمات فرمائیں دیکھیں ایک علمیہ آئے سمات فرمائیں کہ مجھے ایک روز وہ بھی بڑھ سرے ممبر نظر آیا جو مجھ سے پوچھتا تھا محفلوں کی کیا ضرورت ہے محفلوں کی کیا ضرورت ہے جو مجھ سے پوچھتا تھا محفلوں کی کیا ضرورت ہے خوصلہ فضائی اور آخری شیر اور اجازت کہ ہمیں تم زندگی کے راستوں سے کیا ڈراؤ گے کہ ہمیں تم زندگی کے راستوں سے کیا ڈراؤ گے کہ ہم کو ہر قدم پر یا علی کہنے کی عادت ہے کہ ہم کو موسیقی